خواہ صاحب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جونئر افسران کو قربانی کا بکرا بنایا گیا آئیس آئی کا بریگیڈیا جونئر افسر تو نہیں ہوتا سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے اتنا بڑا فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سکیپ بوٹ کیا گیا ہے مسترد کر رہے ہیں فیصلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ زیب دو چار باتیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے اور یہ رد عمل آئے ہیں مہدیلس پارٹی کا ویانواز شریف صاحب اس کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو جذباتی ہونا یا عوامی رد عمل کے اوپر ریائٹ کرنا یہ چیز جو ہے کہیں بھی نظر نہیں آتی وہ عوامی رد عمل کہاں پہ تھا اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ ایف آئی آر مدعی کدھر ہے وہ قوم تھا وہ پی ٹی آئی کے کسی آفیس بیر کا بھانجا برتیجہ تھا وہ کہاں گیا یعنی ٹوٹل جو بیسز ہیں اس ایف آئی آر کے وہ کولیپس کر گئے ہیں اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ ضرور اکنالج ہونے چاہیے تھے کہ وہ سب سب کو چھوٹتا اور اس کے بعد جو گرفتاری جن حالات میں ہوئی کپٹن سفتر کی ان حالات میں جس طرح ایک چادر چار دیواری کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی بے غربتی ہوئی یہ باتیں جو ہے نا تشنگی جیسے میں نے گھر سے روڈ ماسٹر ٹرمینر تک کریم بک کریں اور پائنٹ لسکاؤنٹ بس کے فرد لفظ کسی اور جو نبی استعمال کیا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے اگر یہ کنکلوسیو ہوتی رپورٹ جو ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک مصبت قدم ہوتا اس جانب کے اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ صرف ہماری نہیں ہو سکتی اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اگارہ یا کوئی بھی انڈیویجول جو ہے اس کی ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ how come they decided to act on their own اور انہوں نے پوینشل گورنمنٹ کو بائی پاس کیا اور پوینشل گورنمنٹ سے پوچھا ہی نہیں ہے اور خود ہی وہ ایٹ کر گیا اور وہ بھی آئی جی کے خلاف وہ بھی پولیس کے چیف کے خلاف یہ بہت سے سوالات ہیں جو ایک ویکیوم یا ایک جو کہتے ہیں نا کہ خلا چھوڑ دیتے ہیں اس رپورٹ میں اور جو اس میں جو تشن کی ہے وہ انصاف نظر آ رہی ہے مگر فرس صاحب کس کے بلدہ آرمی چیف تو اپنے ادارے کے جو لوگ تھے جنہوں نے اگر گورنمنٹ کو بتائے بغیر کچھ کیا اور اپنے منڈیٹ سے ہٹ کے کام کیا انہی کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں نا تحریک انصاف کے ایم پی اے کے خلاف یا تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کے خلاف تو آرمی چیف نہیں کاروائی کر سکتے ہیں بلکل بلکل لیکن یہ چیز جو ہے پیسیس دونوں نے یہی بنایا رہا کہ عوامی رد عمل تھا عوامی رد عمل کہاں تھا جو خدا نخواستہ بغیرمتی کے مزار کی بغیرمتی کے خلاف بھی تھی وہ کہاں پہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ کمپریہنسیو رپورٹ ہوتی اور سارے جو اس میں لوپولز تھے ان کو کور کرتی اور یہ خود اپنی سواب دید کے اوپر ایکٹ کرنا جو ہے نا شاہدے میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ 70 سال سے یہی ایک روایہ چلی آ رہی ہے کہ ہم نے یہ ایکٹ کرنا ہے یا یہ بندہ غلط ہے یہ بندہ صحیح ہے یہ بندہ حکمرانی کے قابل ہے یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ سارا اتجاج جو ہے یہ ساری جو مومنٹ ہے پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ قانون اور آئین کی پاوردی ہو قانون اور آئین کے جو ہے اترام ہو مگر خوان صاحب آپ کا اتحادی تو ویلکم کر رہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری ہی نے آرمی چیف سے بات کی تھی اور پی ڈی ایم کی قیادت ہی مطالبہ کر رہی تھی کہ آرمی چیف کی وہ ریپورٹ آئے اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا بکرہ جونئر افسران کو بنایا جا رہا ہے تو کیا نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں وہ تو نام ہی لیتے ہیں آرمی چیف کا ڈی جی آئی سائے کا جو نام لیتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو اس باقے کی بھی نہیں میں جو جا پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وہ سبائی حکومت کے حوالے سنوازم کو بیلکم کی ہے بالکل ان کا اپنا حق ہے اس کو بیلکم کریں لیکن یہ تمام جو سوالات اس سارے واقع نے جنم دیئے جن سوالات کو ادرائس کر لیا جاتا تو میرا خیال تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے جو حالات ہیں ان میں بہت بڑا مائل سٹون ہوتا میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بہت بڑا مائل سٹون ہوتا لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ریزلٹ نکلنا چاہیئے تھا اور جو آئی سائی کا جو بریگیڈیا جو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے یا پھر رینجرز کے جو افسران ہیں ان سے اوپر کیا ہوتا آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اگر انہیں ہٹا دیا گیا ہے یا ان کے خلاف آپ چاہتے ہیں زیادہ کاروائی ہو میں کسی خلاف کاروائی نہیں میں تو صرف ایک اکنالیجمنٹ مانگ رہا ہوں میں ایک سیاسی ورکر کی اسیئے سے اشازیب اکنالیجمنٹ مانگتا ہوں تمام سے پاکستان کے تمام جو طبقات ہیں حکمران اشرافیہ سے اکنالیجمنٹ مانگتا ہوں کہ پچھلے ترہتر سال میں ہمیں غلطیوں کی ہیں اور ہم ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں میری تو اتنی نمانڈ ہے یہ نوٹیفیکیشن اس کا نہیں یہ جو آج کاروائی آرمی چیف کی طرف سے کی گئی ہے یا آپ نہیں سمجھتے جو آپ کا مطالبہ اس کا آغاز ہی ہے برنا تو دو سال میں میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آغاز ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر زیادہ یہ کامپریہنسیو ہوتی زیادہ جامع ہوتی تو یہ ایک بڑا بڑا سٹیف فارورڈ ہوتا کیا کہتے ہیں جائنٹ لیپ ہوتا اس طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں جس طرف ہماری یہ تو جو ہے جس طرف اس کی سمتی کا تائیون ہوا ہوا ہے یہ اس میں نواز شریف کا فائدہ کوئی نہیں ہے پی ایم مل این کا یا پی ڈی ایم کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس میں تمام اداروں کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے یہ تو ایک سمبولک چیز ہے مگر افرد صاحب نواز شریف صاحب کے لیے معاملہ پرسنل بھی ہے آپ بات تو کرتے ہیں کہ آئین کی حکم نامی یہ سارا بات مگر جب یہ ریپورٹ ریجیکٹڈ کی بات کرتے ہیں تو یاد دلاتا ہے چار سال پرانے اس ٹویٹ کی جس نے ریپورٹ ریجیکٹ کیا تھا حالانکہ اس کو واپس لے لیا گیا تھا ٹویٹ کو مگر وہ پرسنل ہے ان کے لیے معاملہ یہ پرسنل بات کی ادار دیکھیں یہ اس میں پرسنل معاملہ یہ بھی ہے کہ مرحب نواز شریف کی بیٹی ہیں اور بیٹی ہیں سانجی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح اس کے کمرے میں توڑ کے پویس کا یا رینجرز کا یا جو بھی لوگ تھے مرمکہ داخل ہونا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا کہ کمروں میں پرائیوٹ فورمز میں چلیں کس نے دیوار پاند لی دیوار پاند کے اندر چلا گیا یہ ہوتا رہا ہے اس طرح نہیں ہوتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے تھا بھی اور آج بھی ہے کہ ہم اس طرف چلیں جہاں پہ ہم سب لوگ اپنے اطراف کریں اس بات کا کہ ماضی میں جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوئی ہے چاہے وہ رولنگ ایلیڈ کے کوئی بھی حصہ ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے پارلمنٹ ہے میڈیا ہے اگزیکٹیو ہے سب سے